جناب سپیکر صاحب آج کے دن اس خاص نشست کو اسیملی کے نشست کو بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جہاں پورے پاکستان میں پاکستان کا ہر ایک نوجوان بوڑا ماں عورت بچہ سرکاری جتنے بھی دارے ہیں ہم سب آج ملک میں ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ملک میں ایک یک جیتی کی ایسی فضاء ہے جس کی مثال ہم نے شاید ماضی کے چند سالوں میں بلکل نہیں دیکھی ہوگی پاکستان ایک خودمختار ملک ہے ایک ذمہ دار ملک ہے اور دنیا میں اس کے بین الاقوامی تعلقات ہو یا کسی صورت کے بھی تعلقات ہو وہ ایک بخوبی ذمہ داری کے ساتھ ان کو نبھایا بھی ہے اور نبھانا جانتی بھی ہے اور اس خودمختاری کے ساتھ ساتھ ہم ایک اکثری قوت بھی ہیں جو اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کسی نہ کسی حوالے سے چاہے وہ ہمارے انٹرنیشنل افیرز ہوں یا دوسری چیزیں ہوں پاکستان نے جہاں جہاں اپنا ایک اچھا مقام بنایا وہاں پہ ہندوستان میں ایک ایسے گروپ نے ہمیشہ اس کو ریزسٹ کیا جو یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پاکستان ایک اچھے تعلقات خطے میں یا بین الاقوامی صورت میں کہیں بھی بنانا چاہے چاہے وہ پاکچین دوستی ہو چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلق ہو یورپ کے ساتھ ہو میڈیلیسٹ کے ساتھ ہو یہاں تک کہ افغانستان ہو یا ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے کوئی نہ کوئی کانٹروورسی ضرور دیکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی دفعہ ان چیزوں کو یہ بھی ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ ہمارے بورڈرز پہ خاص کر جو ہمارا ایسٹرن بورڈر ہے اس پہ تحاتوں پہ گاؤں پہ بشمولیت کشمیر کے کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے اپنی جاریت کا مظاہرہ بھی بہت دفعہ کیا ہے اور شاید اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاید پاکستان ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہے یا اس میں پاکستان اپنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ان چیزوں کے جواب اس پیمانے پہ دے انڈیا نے آہستہ آہستہ اس چیز کو مزید غیر طریقے کار ایک غیر جانبدار طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا آپ نے جناب سپیکر صاحب یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں دنیا میں ایک بہت بڑی حلچل بچی اور اس حلچل کی نتیجے میں ہمارے پڑوسی ملک میں خاص کر اکنومک ریلیشنز کے حوالے سے ایک بڑی بیچینی پائی گئی اور پھر اس سی پیک کے حوالے سے دنیا میں ایک واویلہ مچایا گیا کہ پاکستان چین دوستی کے حوالے سے یہ خطہ ڈی سٹیبلائز ہوگا یہاں پہ فلان ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا اور ہم نے انٹرنیشنل لیولز پہ ان ساری چیزوں کو بہت مختلف پلیٹ فارمز پہ فیس بھی کیا اور ہم نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا تو کہنے کا اس کا ایک مقصد ہے کہ جہاں پہ بھی ہماری اقتصادی یا بیلون اقوامی ملکوں کے ساتھ یا خطوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں ہمارے پڑوسی ممالک ملک انڈیا کو یہ برداشت یہ حضم نہیں ہوتا اور خاص کر مودی سرکار گورنمنٹ جو باقاعدہ جس طرح بہت سارے میرے دوستوں نے بھی یہاں بات کی کہ ان کا ہمیشہ الیکشن موڈ کا کوئی نہ کوئی سلوگن ضرور رہا ہے چاہے وہ ریلیجس پیٹرن پہ ہو یا انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات ہو یا اسی طرح کہ کوئی نہ کوئی ایشوز وہ کریئٹ ضرور کرتی ہے تاکہ آنے والے سیاسی پلیٹ فارمز پہ وہ اس پہ گین کرے لوگوں کا ایک اعتماد حاصل کرے اور پھر ایک الیکشن مومنٹم میں ایک اور حکومت میں سامنے آ جائے تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ خاص کر یہ پچھلے چھے مہینوں میں جناب سپیکر صاحب پاکستان کے تعلقات اپنے بھائی ممالک خاص کر سعودی اریبیا اور یوئی کے ساتھ بہت بہتر ہوئے ہم نے حالیہ میں دیکھا کہ یوئی کے جو کراؤن پرنس ہیں وہ پاکستان تشریف لائے جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان یوئی کے دورے پہ گئے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وزیر اعظم سعودی کے اوفیشل وزٹ پہ گئے اور اسی طرح حالیہ میں ہم نے دیکھا کہ سعودی کراؤن پرنس پاکستان بھی آئے اور یہ دونوں وزٹس بہت ضروری اس حوالے سے ہیں کہ ماضی میں جب بھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا موقع ملا تو انڈیا نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور خاص کر ہمارے گلف سٹیٹس کے اندر کوشش کی گئی کہ پاکستان کے تعلقات ان ممالک کے ساتھ خراب کیے جائیں لیکن شاید وہ اس چیز سے میرا خیال باخبر نہیں ہے کہ پاکستان اور گلف ممالک اور اپنے پڑوسی ملک جتنے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ حکومتی تعلقات کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارا اسلامی ایک بہت بڑا تعلق ہے جو کہ ہر لیاز سے بہت بختا ہے چاہے وہ افوانستان کا ہو چاہے وہ ایران کا ہو چاہے وہ گلف ممالک کا ہو یہاں کے لوگوں کے روابط یہاں کے لوگوں کے تعلقات سیاسی حکومتوں سے بہت بڑھ کر ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک حکومت کے آنے کی وجہ سے ان تعلقات میں تھوڑی دیر کے لیے کمی بیشی دیکھ دیکھی جا سکتی ہے لیکن ہم اجتماعی طور پہ اور عموماً ایک لانگ ٹرم پروسس میں ان ملکوں کے تعلقات کبھی خراب نہیں دیکھ سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالیہ میں جو دو بہت اہم وزٹ رہے ہیں یوئی کے حوالے سے اور سعودی عربیہ کے حوالے سے اور پھر پاکستان نے جو سب سے بڑا ایک تعلق اور سب سے بڑا ایک جو کردار افغانستان کے حوالے سے شروع کیا ہے یہ وہ اناثر ہیں جو شاید اس خطے میں انڈیا کو زیادہ سوٹ نہیں کر رہے اور وہ یہ دیکھنا پسند نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک ایسے سیچویشن میں نہ آکے بیٹھ جائے جہاں وہ افغانستان کے معاملات کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لئے رول پلے کریں جہاں وہ قطر کے اندر حالات بیٹھ کر کریں جہاں وہ ایران کے ساتھ ایک اچھے روابط پیدا کر سکے یا جہاں وہ یوئی یا سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکے تو یہ وہ اناثر ہیں جب کسی بھی ملک کے سامنے آ جاتے ہیں اور جہاں آپ کی انٹرسٹ ختم ہونے کو لگتے ہیں پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایک فارمولا ضرور سوجے گا جس پہ آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ جلد بازی میں یا فرسٹریشن میں کوئی ایسے اقدام کھڑے کریں جس سے کم از کم لوگوں کی اٹینشن ادھر سے ادھر چلی جائے اور ہم نے اس کی سیچویشن دیکھی کہ جس طرح ہم ان تعلقات اور ان معاملات کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو کشمیر کے مسئلے میں ایک ہم نے بہت تیز طریقے سے ان کا اپٹ فرنٹ جو ایک دیفنسیو یا ایسیسیو طریقے سے جو ایک اٹیک ہے وہ ہم نے دیکھا اور اس کی فرسٹریشن مزید جو بڑھتی ہوئی جس کو انٹرناشنل کمیونٹی نے بڑا کنڈیم کیا ہم نے حالیہ میں دو دن سے طریقہ دیکھا کہ باقاعدہ انڈیا نے اب اس وار کو یہ سمجھا کہ اب میں پاکستان کی طرف بھی جاریت کی کوشش کروں اور یہ شاید وہ سوچ میں تھا کہ شاید ماضی کی طرح اگر ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کو کنڈیم کرنے کی سوچ کی یا ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ویسٹ کے چند ممالک اگر ان کے ساتھ ہیں اور شاید پاکستان آج اس سچویشن میں نہیں ہے فائننشلی طور بہترہ مضبوط کہ پاکستان ایک بہت بڑا سٹانس لے سکے اور شاید یہ چیزیں ہم ایک دفعہ کریں گے اور اس سرجیکل سٹرائک کو بار بار کوشش کریں گے پاکستان کی دوسرے علاقوں میں بھی کرنے کی لیکن آج ان چیزوں کا جب ان کو جواب ملا تو پاکستان نے اپنا ایک موقف بڑے سٹرانگ انداز میں دنیا کی کمیونٹی کو بھی دکھایا ہے اور خاص کر انڈیا کو بھی کہ یہ ملک ہر لیا سے قوت رکھتی ہے اور پاکستان ایک بڑا رسپونسبل ملک ہے اور بڑا اس کا قلیدی کردار رہا ہے اس ریجن میں ایک سیاسی حوالے سے چیزوں کو بیلنس رکھنے میں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کا میس یوز یا اس کا طریقے کار کو کوشش کی پاکستان کو بدنام کرنے میں لیکن اگر پاکستان کا رول پاکستان کی فوج کا رول پاکستان کی حکومتی پارٹیوں کا رول اور خاص کر اس ملک کے عوام کا رول اگر نیگٹیو ہوتا تو آج اس خطے میں ہم بہت ساری چیزوں کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سریعہ ہمارے سامنے ہے اگر افغانستان کا ایک معاملہ چلا عراق کا چلا اور اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں ایجپٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ کمزوریاں پائی گئیں سسٹم میں اس کا عارضی طور پہ فائدہ ضرور دکھایا گیا ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں ان ملکوں کی سیچوئیشن اور خراب ہوتی گئیں تو ہم نے اس ملک میں ایک سٹیبلیٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے جانا ہوتا ہے اور ایک بڑا ریسپونسپل رول پلے کرنا ہوتا ہے یہ ملک ہر چیز سے واقف ہے اپنی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس قوم کے اندر بھی بڑی جرت ہے اس قوم کے افواج میں اس قوم کے ایڈمینسٹریشنز میں لاؤ انفورسنگ اداروں میں پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کو بہت ایزیلی سمجھ کے ہینڈل کیا جائے یہ الگ بات ہے کہ ہم شاید بہت افنسیو موڈ میں اپنی پالیسی کو نہیں ڈالتے ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں شاید مسلمان سٹیٹ ہونے کے حیثیت سے بہت سارے ایسے حکومتوں کو یا بہت سارے ایسے ممالک کو شاید ایک ایسا ریزن مل سکے کہ وہ پاکستان کی وجہ سے مسلمان ہماری جو ایک پوری ساخت ہے اس کو بدنام کرے یا اس ملک کو بدنام کرے اور اس چیز کے حوالے سے یہ پچھلے آج کے دن میں یہ جو ایک جواب پاکستان نے رسپونسیو انداز میں دیا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کپیسٹی بھی ہے والحمدللہ وہ جرت بھی ہے لیکن ہماری خاموشی کو ہماری برتباری کو اس سینس میں نہ لیا جائے کہ پاکستان شاید اپنا ایک رسپونس نہیں دے سکتا ٹھیک ہے انڈیا ایک اپنا رول دنیا کے گلوبل ریلیشنشپس پہ رکھتا ہوگا لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی سٹرنٹ جس کی کیپیسٹی سے نہ صرف ریجن کے لوگ واقف ہیں بلکہ ویسٹن ممالک بھی بہت واقف ہیں اور اس کے رول کی ضرورت کسی نہ کسی حوالے سے اس خطے میں سٹیبلیٹی کے لیے ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان بھی اس چیز کی گوائی دے رہا ہے بلوچستان کے لوگ بھی دے رہے ہیں جس طرح پورے ملک میں لوگ اس ملک کی دفاع کے لیے اور اس ملک کے جذبے کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے کھڑے ہیں بلوچستان کے لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں بلوچستان بڑا پسماندہ علاقہ ہے بلوچستان کے اندر غربت بڑی ہے بلوچستان ایک بہت وسیع علاقے کے لیاز سے شاید آج بہت سارے ایسے بھی علاقے ہوں گے جن کو شاید آج پورے دنیا میں یا پاکستان میں یا ان چیزوں کے حوالے سے کیا رہا پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن ان کے جذبات اپنے مٹی کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ بہت پختہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور آج کی اس قراردار جو ہماری مشترکہ قراردار ہے ساری پارٹیوں کا مشترکہ قراردار ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ہاؤس کا پیغام بھی پورے ملک میں پورے دنیا میں اسی حوالے سے جائے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بھی ایک پیغام ہے وہ بڑا کونفیڈنٹ ہے اور بڑا پختے انداز میں ہے کہ ہم ہر اس چیز کی مضمت کرتے ہیں جو اس ملک کی یا اس ملک کے نظام کی یا اس سوچ کے خلاف ہوگی اور اس میں بلوچستان کے لوگ چاہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں الحمدللہ اس صوبے کے اندر ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں آج ہمارے یہاں اس اسیملی سے جو ہماری اقلیت برادری نے بھی تقریر کی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے بلوچستان کے اندر اقلیت برادریوں کا ایک بہت بڑا رول ہے جس طرح انڈیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہوں گے اور وہ بھی اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے الحمدللہ ہمیں بھی بڑی ہمیشہ فخر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی مانورٹیز نے ایک بہت پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت شاید ان سے بھی زیادہ دیا ہوگا